بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھنڈی گاڑی کو تو گاڑی جو ہے وائبریشن کرتی ہے ہائی آر پی ایم میں وائبریشن کرتی ہے دوسرا جب گاڑی ٹریفک سگنل پہ کھڑی ہوتی ہے دی پوزیشن میں تب بھی یہ گاڑی وائبریشن کرتی ہے تو گاڑی چلی ہوئی ہے تقریباً دو لاکھ کلومیٹر کے قریب قریب اور اس گاڑی کو ہم چیک کرتے ہیں ایک تو جو ہے وہ اس گاڑی کے ٹیوننگ کرنی تھی ٹیوننگ میں اس گاڑی کے تھراؤٹل باڈی اس کا جو ہے وہ میف سینسر اس کے فیول انجیکٹر اور سپارک پلک کھولے ہیں سپارک پلک جو ہیں وہ گاڑی کے تبدیل ہوئے ہوئے تھے تو انہی کو جو ہے وہ ساف کر کے بف وغیرہ لگا کے گیج کر کے لگا دیں گے فیول فیلٹر کا بھائی کو پوچھا ہے وہ کہہ رہے تھے جیس کی فیول فیلٹر اسمبلی پوری انہوں نے تبدیل کروائی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے نئی ڈلوائی ہے کمپلیٹ اور کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے وہ انہوں نے ساف کروایا تقریباً ایک دو مہین پہلے تو یہ چیزیں ہیں یہ چیک کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا اکسیجن سینسر وغیرہ ساف کر دیں گے یہ چیزیں تو ہو گئی ٹوننگ کے حوالے سے ٹھیک ہے ایورج وغیرہ کا ایشو نہیں ہے گاڑی میں تو یہ ہے اس کا انجین اب وائیبریشن کے لحاظ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی ٹوننگ کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں تھراؤٹر اس کے سپارک پلک میف سینسر وغیرہ تو یہ ہو گیا جی اس کا انجین یہ اس کا فرنٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وائی سائیڈ ٹائمنگ سائیڈ کہلاتی ہے انجین کی اس کے نیچے یہ دیکھیں دس کا بولٹ جو ہے میرے ہاتھ میں اس کے نیچے نہیں جا رہا فاؤنڈیشن کا وہ زنگا آپ کو نظر آ رہا ہے فاؤنڈیشن نیچے لگا ہوا ہے جبکہ اوپر جو ہے یہ دیکھیں کتنا گعب ہے اس کا جو ہے بھائی نے جن سے گاڑی لی ہے انہوں نے پہلے اس کا جو ہے وہ اس کے اندر صرف جو گوٹ ہوتی ہے وہ تبدیل کروائی ہے لیکن وہ کام اچھا نہیں ہے اس کی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی وہ چیز ایک ٹائمنگ فاؤنڈیشن خراب تھا اس کا یہ والا جو ہے فرنٹ فاؤنڈیشن یہ جو ہے اس کا ربٹ بھی کریک ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ والا اس کا گیر کا فاؤنڈیشن ہے یہ تبدیل ہوا ہوا ہے کوئی تھوڑی دیر پہلے کیونکہ اس کا ربٹ دیکھیں بلکل اندر سے بلیک ہے صاف سترا ہے تین فاؤنڈیشن ہو گئے ٹائمنگ والا فرنٹ والا اور یہ گیر فاؤنڈیشن لگا ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے بلکل ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی کے دو خراب تھے اس کے بعد یہ اس کا چوتھا فاؤنڈیشن ہے کراس ممبر جس کو چوکٹا بھی کہتے ہیں کنگی کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ والا فاؤنڈیشن جو ہے یہ بلکل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے تو بھائی کو بتایا تھا تو کہہ رہے تھے کہ یار فلحال اس کا ایک تبدیل کر دیں ان کے پاس ابھی وقت نہیں تھا ٹائم نہیں تھا تو کہہ رہے تھے جی ایک تبدیل کر دیں دوسرا جہاں وہ نیکس ٹائم تبدیل کروالیں گے یا پھر دوبارہ چکر لگا لیں گے تو یہ والا فاؤ اس کو نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اندر سے کس طرح کا نظر آتا ہے اور کیا ایک فاؤنڈیشن تبدیل کرنے سے اس کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ والا اس کا فرنٹ فاؤنڈیشن ہے یہ بلکل ابھی ٹوٹا نہیں ہوا صرف اس کے اندر کریکس آنا شروع ہو گئے لیکن کمزور یہ بھی ہو گیا ہے یہ بھی تبدیل کرنے پڑیں گے فرنٹ والا اور جو انجن ٹائمنگ فاؤنڈیشن سب سے پہلے دکھایا تھا تو یہ والا ہے جی اس کا پیچ چوکٹے والا جو ہوتا ہے انجن فاؤنڈیشن جو کراس میمبر کے اوپر لگا ہوتا ہے کنگی کے ساتھ یہ اس کا اندر سے ربڑ آپ کو نظر آ رہا ہو گئی بلکل ٹوٹ چکا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ بھائی نے ہم کو لا دی ہے اس کے اندر والی یہ جو گوٹ ہوتی ہے ربڑ اس کا ہوتا ہی ہے والا علیدہ مل گئے بھائی کو ملا ہے تقریبا پندرہ سو روپے کا کہہ رہے تھے کہ ملا ہے اور تقریبا سو دو سو روپے آ اس کا جو ہے وہ خرادیا لیں گے اس کو اندر ج دیکھتے ہیں باقی اس کا ٹوننگ ویرا کی چیزیں فٹ کر کے دیکھتے ہیں سروس کر کے کہ کیا اس کے تبدیل کرنے سے گاڑی میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا تو گاڑی جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جی فٹ کر دی ہے تو اب گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے تو گاڑی تقریبا ابھی تھنڈی کنڈیشن میں فول تھنڈی نہیں ہے لیکن آر پی ام جو ہے ہزار سے اوپر ہیں گاڑی کا آئل وغیرہ بھی چینج کیا ہے لیکن الحمدللہ بلکل جو ہے وہ کسی طرح کی بھی وائبریشن گاڑی کے اندر نہیں آرہی حالانکہ اس گاڑی کا جو ہے وہ کمپریسر بھی اسی والا تبدیل ہوا ہوا ہے وہ ہونڈا سٹی والا لگا ہوا ہے سٹی جی ایم والا تو گاڑی بلکل فٹ ہو گئی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ